لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بہن نے سوال پوچھا ہے کہ اگر کوئی خاتون تلاقی آفتہ ہو جائیں اور وہ جنت میں جائیں اور طلاق کے بعد انہوں نے پھر سے شادی نہ کی ہو تو پھر ایسی خاتون کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا تو دیکھیں جی چند ایک موٹی موٹی باتیں آپ سے ذکر کر دیتا ہوں پہلے بھی شاید ذکر کیوں میں نے کہ اگر تو عورت کماری ہو یعنی اس کا شادی سے پہلے ہی انتقال ہو گیا ہو یا شادی شدہ تو تھی پھر یا تو خلا ہو گئی یا طلاق ہو گئی اور پھر اس نے شادی نہیں کی تو اب اس کی اور کماری کی سیچویشن ایک جیسی ہو گئی کہ دونوں جب دنیا سے رخصت ہوئے تو کسی مرد کی زوجیت میں نہیں تھے تو اب ان کے پاس ایک چوئس تو یہ ہوگی کہ جنتی مردوں میں سے جس مرد کو وہ پسند کریں گی یا تو ان سے ان کا نکاح کرا دیا جائے گا اور اگر موجودہ لوگوں میں سے وہ کسی کو بھی پسند نہ کرے تو اللہ تعالی اس کے لیے ایک مرد جنت میں پیدا فرمائے گا جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا کیونکہ اصول جنت ہے کہ کوئی جنت میں کغارہ نہیں رہے گا چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت اب یہ جہالت کی بات ہوتی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایک مرد کو اتنی ساری بیویاں تو ایک عورت کو بھی بہت سارے مرد دیئے تو ایک خلاف فطرت بھی ہے اور جنت میں اس تسم کی غلیظ خواہشات جو خلاف فطرت ہوں وہ پیدا بھی نہیں ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ای میل ایڈریس پر آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم